اسلام علیکم میں نے جاویت اقبال ایوان آہ اس سے میں آپ لوگ کے لئے نئے سببیئر کی سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں بس ریزرویشن سسٹم کے نام سے آہ میں تو درا تا سینیریو بتا دوں کہ ہم جو اپلکیشن بنائیں گے اس میں کیا کیا ہوگا کہ اس میں بس جیسے آپ نورملی کسی بھی جگہ مجھے جانا چاہتا ہوں فور ایسیم میں آپ سے کراچی سے اگر میں لاؤر جانا چاہتا ہوں یا اسلام آباد جانا جاتا ہوں تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ کسی بس کے آفس میں جاتا ہے ڈائیو وغیرہ میں تو وہاں جا کے ہم جو ہے وہ بس کے ٹکٹ لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے بعد ایک سوفیر چل رہا ہوتا ہے اس سوفیر میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں ایک ایڈمی پینل ہوتا ہے ایڈمی پینل میں جو ہم اپنے سوفیر میں رکھیں گے کہ وہ چیزیں جو کہ میں نے کن جگہوں سے دیکھی ہے اور میں چاہوں گا اس سے اندر وہ تمام چیزیں ڈال دوں کہ ایڈمن پینل ہوگا جس کے اندر ایڈمن جو ہے وہ بس سے بھی ایڈ کرے گا جتا ہر تک تھانے بس آجاتی ہے اس کو بس آرانا چاہتے ہیں بس کرب ہو گئی ہے کوئی وجہ ہو گئی ہے اس کو اگر اٹھانا چاہتے ہیں بس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بس کی تین کیڈیگری ہوگی روڑزری بس ہوتی ہے وول بس ہوتی ہے اس طرح دی ان چلہ بسوں کے قسم میں ہوتی ہیں تو وہ اس کی کژاگری باست کو ایڈ کرے گا اور پھر اس کے بعد بس کا ایک روٹ ڈیفائنن کرے گا کہ وہ بس کس روٹ سے ہے جہاں سے اسلام با جانے تو کسی روٹ سے گزر کے جائے گی تو وہ یہاں سے روٹ اس کا ڈیفائنن کرے گا پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ریٹ کرایا اسے فیر یعنی کرایا بھی اس کو جو ہے وہ اسائن کرے گا کہ کہ یہاں سے اگر اس نہ ہوا جانے تو کراہے کتنا ہوگا اور پھر بعد میں جب چاہے اس تو چیرڑ بھی کر سکتا ہے یہ بھی اس کے برایٹس ہوں گے آئڈب پر تہاکرائے بھی اس کو چینڈ کر سکتا ہے آج ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ہمyllت کراہے چیلتے جو کراہے دیا ہوتا ہے جو جہاں مجھے جانا تو اگر اینس میں جتنا میرا ل Entertainment کروں گا لوگے ٹکٹ مل جاتی ہے اس میں بھی چیلئے کنڈیشنی ہوتی ہے جیسے کہ مثال پانچ سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کا رینڈ جو ہے سری ہوتا ہے آج پانچ سے بارہ سال کے بچے اگر ہم میں یہ بھی کنڈیشن رکھ دوں گا کہ اگر اس ایسے اس ایسے تک ہے تو دینے اس کا رینڈ اتنے پرسن ہو جائے گا اگر سکسٹی پلس کوئی کوئی پیسنجر ہے تو دینے اس کو بھی ہم نے ایک ڈسکاؤنٹ دے دیں گے کہ اگر ساٹھ سال سے زیادہ ہے جی اگر مجھے گا تو دینے اس کا فیار اتنا ہوگا تو وہ پرسن رکھ لیں گے کتنے پرسن جو ہے وہ اس کو اس کا فیار ہوگا تو یہ کنڈیشن میں اس کا اندر لازمی رکھوں گا پر اس کے لحبہ جو ہے اگر وہ ٹکٹ ریٹن کرنے آتا ہے تو وہاں پر کنڈیشن رکھیں گے کہ اگر آہ ٹرنی فور آر سے زیادہ ہے آہ یا فورٹی آر کے اندر اگر سے زیادہ ہے تو دینے اس کا پورے پورے پیسے ریٹن ہو جائیں گے اگر وہ ٹرنڈی فور آرز کے اندر آتا ہے تو دین اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈیڈکشن کر لیں گے تھرٹی پرسن یا فورٹی پرسن کی اور اگر وہ فوری جنب سکس آرز کے اندر آتا ہے تو دین اس کی زیادہ ڈیڈکشن ہو جائے گی تو یہ بھی جب ریٹن کرنے آتا ہے تو اس سے کام دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے بس کے نکلنے میں اس کے ساب سے اس کی ڈیڈکشن بھی ہوگی تو یہ تمام چیزیں اس کے لئے میں منیج کروں گا تو میں نے ابھی ایک سمبل ڈیٹا بیس ٹیبل بنایا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ میری عادت ہے کہ میں فیلال تو ایک اسٹرکچر بناتا ہوں لیکن بعد میں جب میں کام کرنے آتا ہوں تو چند دنگ میں چینجنگ ساتھ سے کرتا رہتا ہوں تو اگر چینج ہوئی تو میں آپ کو ساتھ سے بتاتا رہوں گا فیل وقت جو میری ذہن میں تھا اس کے حساب سے میں نے ایک ڈیٹا بیس ٹیبل کریئٹ کیا ہے تو اس کو میں آپ شیئر کرتا ہوں میں نے ڈی بی بس کے نام سے ڈیٹا بیس بنایا ہے اس میں میں ایک پہلا ٹیبل بنا رہا ہوں بس ڈیٹیلز کے نام سے جس میں بس آئی ڈی جس میں میں پرائیمری کی رکھوں گا اور آٹا انکریمنٹ رکھیں گے اس کو ہم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی ٹائپ انٹیجر ہوگی کیونکہ آٹا انکریمنٹ ہے انٹیجر کے ساتھ ہی ہوگا اور پرائیمری کی بھی ہوگا بس روٹ ہوگا یار روٹ ٹو یعنی کہاں اس کو جانا ہے تو اس کا روٹ ہم اسائن کرنے گے روٹ فارم کہاں سے سٹارٹنگ پرینٹ ہے کہاں سے جائے گی وہ اس لئے میں برچار فیپٹی رکھ رہا ہوں بس کی ٹائپ ہمارے پاس آ جائے گی ہم نے برچار فیپٹی رکھ دیا ٹوٹل سیٹ اس میں میں کتنے ہوگی اس سے انٹیجر پاس کر دوں گا کہ جتنی ہی سیٹ سے ہوگئی ہیں کونسی اویلیبر سیٹ سے وہ بھی میں اس سے ٹکٹ کی کوسٹ جو یہ ہمارے پاس ایڈ مین پاس کر رہے گا وہ میں یہاں پہ رکھ لوں گا تو اس میں اگر ہم ڈیسیمل میں دینا جاتے ہیں ڈیسیمل دے سکتے ہیں اگر میں انٹیجر کرنا جاتے ہیں انٹیجر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کو ہم نوٹ نل کریں گے کہ نل نہیں ہونا چاہیے اور ٹوٹل سیٹس کو ہم نوٹ نل کریں گے اس کو نل نہیں ہونا چاہیے ٹکے جی آجا اس طرح کیسے جو ہے بس کا اسٹیٹس ہوگا کہ بس کا اسٹیٹس بھی ہم اس کا نسائن کریں گے تو بس کی ڈیٹیل پاس کہتے ہیں کہ میں بھی اسے تک چندنگ میں فیل کے ذاوہ کروں فیل وقت یہ ذہن میں میرے تھی کسٹمر کے نام سے ٹیبر بنا رہا ہوں تو اس سے اندر کسٹمر کی انفرمیشن آ جائے گی کسٹمر کی آئی ڈی ہوگی جو آٹا انکریمٹ ہوگی پرائیمری کی ہوگی کسٹمر کا نام ہو گیا اس کی ایج ہو گئی کیونکہ ایج صاحب سے میں فیلٹر کروں گا اس کا فیر کہ اگر کتنی ہے جو دن کتنا ہو جائے اس کا جو ہے وہ فیر بنے گا وہ میں اس کی صاحب سے کنڈیشن لگا کے چیک کریں گے کونٹیکٹ نمبر اس کا آ جائے گا کونٹیکٹ نمبر دیں گے آنا اسی نمبر مست ہوگا اس کو لازمی دینا ہوگا تو اس کو میں ہاں سے نوٹنل کرتا ہوں اور کونٹیکٹ نمبر بھی ہم اس کو نوٹنل کر دیتے ہیں جنا ضروری ہے اور ریجسٹیشن کی ڈیٹ جانے اگر فوجس امل اس کو جانا جانا دس طریقہ لیکن وہ پہلی طریقہ اگر ٹکٹ لے رہا ہے تو ریجسٹیشن ڈیٹ میں وہ فرسٹ کی ڈیٹ آ جائے گی لیکن جس دن اس کو جانا ہے وہ اس کی اس کی وڈیٹ ہو جائے گی تو کسٹمر کی انفرمیشن جب وہ انسٹ کرنے آئے گا وہ ٹکٹ لینے آئے گا تو دیں اس کی ڈیٹ وگر ہم اس کی انفرمیشن لے لیں گے اس سے پیجہ ہمیں ٹکٹ ہمارے پاس آ جائے گی ٹکٹ جو اس میں میں انفرمیشن کروں گا تو جس میں وہ ٹکٹ لینے آتے تو اس کے آئی ڈی ہو گئی اس کا آئی ڈی ہو گئی اس کا آئی ڈی ہو گئی اس کی ایج ہو گئی جو کہ میں انفرمیشن میں پاس کر رہا ہوں چاہوں تو میں اس کو پرائمری کے فورن کے ریلیشنشیب بنا سکتا ہوں لیکن میں فیلال لکھتا ہے کہ اتنا خاص دو تین کولنم ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں اور تو کسٹمر کی ایج ہو جائے گی پھر سٹارڈنگ پوائنٹ ہمارے پاس آ جائے گا یہ میں اٹھا کے فیچ کر والوں گا ایک فرم سے دوسرے فرم پہ سٹارڈنگ پوائنٹ آ جائے گا کہ کہاں سے وہ جا رہا ہے اور سرائنڈنگ پوٹ ہو جائے گی کہاں پہ اس کو جانا ہے پھر بس کی ٹیپ ہو جائے گی ٹکٹ کے کاؤسٹ ہو جائے گی جو کہ ایڈمین پاس کرے گا جہاں ہم شو کریں گے بس کی آئی ڈی ہو جائے گی پھر اس کی آئی ڈی ہو جائے گی اس کا نام ہو گیا پاس فرڈ ہو گیا نائی نمبر ہو گیا ٹائپ ہو گئی اس کے علاوہ جوہ اس ٹیٹ ہو جائے گا ٹائپ میں ہر اگر میں یا ایڈمین یا ای پوائیز ہے اس میں ٹائپ آ سائن کروں گا اس کے سٹر پسیئر منا رہا ہوں پہ سٹر پسیئر ہوں ہم پہ سٹر پسیئر پر کروں گا پخشت کر کروں گا ٹیک اپ ڈیٹ پاس کے نام سے ہاں بنا رہا ہوں اس موقع شی reinstit لائکی کوری لگائی ہے لائکی کوری لگائی ہے اور ان سب سے میں سرچ کروں گا ساتھ میں آل لگایا ہے اس طرح کوئی بھی کرنیشن ایک دے گا تو ٹرو ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے پھر ایک اپس بنا رہا ہوں کسٹمر اپ ڈیٹ کے انساب سے جس میں کسٹمر کی جو انفرمیشن ہوگی اس کو ہم اپ ڈیٹ کرنا رہا ہے تو اپ ڈیٹ کیلئی اپ ڈیٹ کی کیوری سے میں نے پاس کر دی ہے سمبل اپ ڈیٹ کی کیوری ہے میں اس کو اگر آپ کو کلین نہیں ہو رہا ہے تو میں دو سمبل کر دیتا ہوں یہ اپ ڈیٹ کیا ہم نے کیوری سے انہیں پاس کر دی ہے پھر ایک اور اسٹوپ اس یہ بنا رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپس جو ہے وہ ٹکٹ کی انفرمیشن کے لیے ہم پاس کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے سٹریٹ اپ اگر آدمی کا چینج کرنا چاہتا ہے اپ ڈیٹ کیوری چلے گی ٹکٹ کے ٹیبل پہ اور یہ ہم یہاں سے جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرا دیں گے ٹکٹ کے آئی ڈی سے ٹکٹ جو ہے پھر بنا رہا ہے اس کے لئے جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک اور بنا رہا ہوں وہ بس کی ڈیٹیلز اگر میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو بس کی ڈیٹیلز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک کیوریس سائن کر دیئے اس کے اندر پھر اسی طرح سے جو ہے امپلائیس کی انفرمیشن کے لیے امپلائیس کی انفرمیشن جو کہ لوگن کی انفرمیشن ہوگی اس کو اپ ڈیٹ کرنے جاتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کی کیوریس کرنے پاس کر دیئے پھر اس کی طرح سے ہم بس کی ڈیٹیلز کے لیے اس طرح بس ہی بنان رہا ہوں جس سے بس کی ڈیٹیلز سے ہم پاس کریں گے اس کا اسٹیٹس اگر فالس ہے یا ٹرو ہے تو یہاں پہ اس کو میں فالس کر دوں گا اور آئی ڈی اس کو دینے چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈیریکلی جو ہے ہم اس بس کا اسٹیٹس فالس کرتا ہے کہ خرابی ہے بس نہیں جا سکتی ہے پیسنجر کی بکنگ کام ہوئی ہے تو بازوں کا بس کینسل کر دیتے ہیں بس کا روٹ کینسل کر دیتے ہیں اس کے باز والے میں پیسنجر کے پاس کر دیتے ہیں تو دینیس کو ہم یہاں سے منیج کریں گے پھر اسی طریقے سے ایک اور سٹاپ اسے میں رہا رہا جس میں بس کی ڈیٹیلز کو اپ ڈیٹ کریں گے اس کے اندر تو یہ ہم کام کرنے بیٹھیں گے اس کے اندر تو آپ کو سکس کلیر ہو جائے گا کہ میں کس طریقے سے کس طریقے سے یوز کروں گا پھر یہاں پہ جو ہم یہاں پہ جو ہے وہ بس کے روٹ کو سرچ کرنے کے لیے بس کا روٹ ہو گیا بس ہو گئی کہاں سے جانا ہے کہاں جانا ہے بس کی ٹائے پر ٹکٹ کاؤسٹ ہے یہ ہم جو سمری کے لئے استعمال کریں گے یہ بھی میں نے ایک سٹاپ اسیر بنایا ہوا ہے پھر اسی طریقے سے ہم یہاں بھی ایک اسٹاپ اسیر بنا رہا ہے امپلائیس کے لئے امپلائیس کے سٹیٹس جہاں سے ہم سیٹ کر رہے ہیں اگر وہ چھوڑ چل چلا جاتا ہے تو اس کے سٹیٹس ہم فالس کر دیں گے اس کا مطلب ہے اس کا دیٹا ہمارے پاس نہیں آگا اس کو میں چیک کروں گا جس کا سٹیٹس ٹرو ہے جس کا ہوتا ہے وہ امپلائی وہ جو پہلے بھی جوب پہ تو رابی بھی جوب پہ رہی ہے اسی کا دیٹا آئے گا اور اس کا سٹیٹس فالس ہو گیا نیزائن کر کے چلا گیا ہے اس کا دیٹا ہمارے پاس نہیں آئے گا تو اس لیے میں نے آپ کے کنڈیشن میں اس کا سٹیٹس ٹرو چیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک سیلیکٹ بس کے نام سے بنا رہا ہوں جس کے اندر جو ہے میں سیلیکٹی کیوری لگا رہا ہوں بس کے ڈیٹیلز کے لیے اس میں بھی اس پس کا سٹیٹس آئے گا اگر ایک بسوں کا دیٹا مانا رہا ہوں جس کا سٹیٹس ٹرو ہے جو یہاں پہ موجود ہے اور صحیح کنڈیشن میں رننگ کنڈیشن میں موجود ہے ٹھیک ہے جی پھر اسی طریقے سے ایک سٹوپ سے بنا رہا ہوں ٹکٹ کے لیے ٹکٹ کے اندر بھی سٹیٹس ٹرو ہے یعنی کہ اگر کسی نے ریٹن کر دی ہے تو اس کا سٹیٹس فالس ہم رکھ لیں گے تو اس کا مطلب سے اس کے دیٹا آ جائے گا جنہوں نے سٹیٹس ٹرو ہے اور جو واقعی جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں تو اس کا اسٹیٹس اسمبلی کے لیے اس کا اسٹیٹس یہاں سے ہوں اٹھا رہا گیا اس میں اس کی انفرمیشن یہاں سے اٹھا لیں گے سلکی کیوری لگا رہا ہوں ٹکٹ یعنی انوائی سوریٹی بھول ہے پھر اسے پاس جو ہے کسٹمر کو سرچ کرنے کے لیے سٹوپ اسے بنا رہا ہوں یا پھر اپنا سلکی کیوری لگا رہا ہوں یا پھر لائک میچ کر رہا ہوں یا اس کو آئی ڈی سے سرچ کرنا چاہتے ہیں کسٹمر کو جہاں نام سے سرچ کرنا ہے یا ان ایسی نمبر سے سرچ کرنا ہے اور جہاں پھر جو ہے وہ آہ کونٹیکٹ نمبر سے سرچ کرنا ہے تو یہ سارے چیزیں ہو جائیں گی پیچ میں آل لگا دیا ہے جس نیسے لائک کیوری لگ جائے گی وہ سرک کو سرچ کرنا چاہے تو یہاں اس اس اسٹوپ اس میں اگر پر اس سوری بس ڈیٹیل سوری ایڈمن نہیں ہے یہ ایڈمن کرے گا لیکن بس کی ڈیٹیلز کی ٹیبل میں سرچ کرنا جاتا ہوں اب بس کی ڈیٹیلز سرچ کرنی ہے تو اس کے آئی ڈی سے سرچ کر سکتے ہیں اس طرح کہ بس کی آئی ڈی سے سرچ کرنا جاتے ہیں یہ بس کی ٹائپ سے سرچ کرنا جاتے ہیں تو جہاں بہت ساری کرنیشن میں رکھ رہا ہوں لائکی گوری میں ٹیک باپس سے پاس کروں گا یہ سٹوپسیر دے دوں گا تو اسے مطلب میں کوئی بھی چیز کو مل سرچ کر دے گا ٹیک ہے تو اسٹوپسیر کتے کام ہوگا فاسٹ آؤپوٹ ہوگا پھر لاغنڈ ٹیبل کے اندر میں یہاں پہ لگا رہا ہوں اس کو میں سرچ کرنا جاتا ہوں تاکہ وہ پاسورا کا چینج کرنا چاہتے ہیں یا نام وغیرہ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کس سے او امپلائی ڈیزائن کر کے چلا گیا اس کا اسٹریڈس وولٹ کرنا ہے دنہ اس کو سرچ کرے گا اور سرچ کرنے کے بعد اپ ڈیٹ کی بھی لگا لے گا تو یہاں سے ہم سرچ کریں اب اس کو ہے اس تو یاد نہیں ہے تو نائیسی نمبر سی سرچ کرسکتا ہے اس کے نام سرچ کرسکتا ہے اور اس کو سرچ کرسکتا ہے اور اس کو سرچ کرسکتا ہے تو ڈیٹ میں آ جا گا پھر اس کے بعد ہم اس کو State اس ٹیٹ کڑنے آئے گا تو اسے لئے میں کے رہار کر اہ رہا ہوں یہاں پہ جتنے RTS کی ہوگ pokوم یا اس کے لئے کے اس Germany جھا رہا ہوں جاتا رہا۔ اس کو میں یہاں سے فیچ کر رہا ہوں گا تو ڈیٹ کے ٹیبل میں جسا اسٹیٹس فالس ہوگا اس جہاں پہ Ł терриٹکٹ جو ہ ہے اس کے لئے میں نے اسٹر آفسی بنائے لے گئے بعد میں آکر ہم اس کو فالس کے لئے لیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی لوگوں نے ٹکٹ واپس کی ہے تو ہم یہاں پہ فالس کے لیٹر لے کے اس کے اگنس میں بھی ایک اور اسٹر آفسی بنا کے وہاں سے بھی اس کو فیچ کرائیں گے ٹھیک ہے جی پھر ریپورٹ کے لئے ہم ریپورٹنگ کے لئے جو ہے لوں کہ اس کے لیٹر آمار پاس آجا ہے جس کا اسٹیٹر آمار پاس ٹو ہے تو مطلب اسی انہی کی ریپورٹ آجا ہے سمری آجا ہے کہ ہمارے پاس کیا انکام ہوئی ہے یا کیا ہمارے پاس جو ہے وہ فیر کی مدد میں ٹکٹ کی پیسوں کی مد میں جو پیسے آئے تو اس سے ان کا آئے گا جن کو اس نے ریٹر نہیں کیا بلکہ جو ہے وہ حق کے جو چلے گئے ہیں اسے ان کے لئے آجاے گا جو ریٹر ہوگا اس کا سٹیٹس فالس ہوگا تو یہاں پہ میں اس کو چیک کر آ رہا ہوں تاکہ فالس ہوگا تو اس کے لیٹر ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آئے گا سمری کے لئے سے بنا رہے ہیں پھر لگن ایمپلائی کے نام سے ٹیپل بنا رہے ہیں اس نے انسٹ کی کیوری لگا رہا ہوں یہاں پہ جو ہے ایمپلائیز کی انفرمیشن پاس کر دیں گے یہ اوپر انہیں ٹیپل بنایا ہوئے تو دیریکلی جو کہ یہاں بھی جو ہے ویلیوز کر کے یہ پیرامیٹر سے ذریع سے اس کو ریکارڈ آسائن کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انسٹ کی کیوری چل جائے گی پھر سی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ میں جو لوگن ہیں ان کا دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹیٹس فالس ہے اس سے بطلب ہے جو جو ایمپلائیز جو ریزائن کر کے چلے گئے ہیں تو وہاں پہ جو فالس ہے تو ان کا ان کا ڈیٹا ہمارے پاس اس ٹیبل کے اگرے سمائے جائے گا ٹھیک ہے جی پھر سی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ انکواری علیت کا فارم آ جائے گا ہمارے پاس انکواری علیت کے اندر ہم نے بس کی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ بس کی ڈیٹیلز کے ٹیبل کے اندر سے سلیک کیوری لگائی ہے اور جو ہاں پہ میں بس ٹروٹ فروم آہ لگا رہا ہوں یا پھر اینڈنگ پوائنٹ لکھتا ہوں دونوں صورت میں سرچ کرے گا اور بس کی ڈیٹیل مجھے پاس کر دے گا بس کے ڈیٹیلز کے ٹیبل سے بس انڈرس کو ٹیٹیلز کے ٹیبل میں بس کی انفرمیشن ہے وہ مجھے پاس کر دے گا ٹھیک ہے جی پھر اس طرح انکواری کا ٹیبل ایک اور بنا رہا ہوں جہاں پہ جو ہے وہ اس میں بس کے ٹیبلز پہ آ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے روٹ روٹ کو میں چاہے سرچ کرتا ہوں یا سٹارٹنگ پوائنٹ وائس سرچ کرتا ہوں اس سے بھی میں اس کو فلٹر کر سکتا ہوں پھر اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ اسٹرپوسیو بنہا رہے ہیں اس میں کونسی بس آویلیبل ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے میں نے کیوری لگا یہ لیفٹ آوٹر جوئن لگا رہا ہوں اور لیفٹ آوٹر جوئن کے ذریعے سے میں جو ہے وہ بعد میں آپ کو ان دونوں ٹیبل کے سٹیکسر دکھاؤں گا کہ میں نے کیوری لیفٹ آوٹر کی جوئن لگا یہ ساتھ میں میں اس کو کاؤنٹ بھی کر رہا ہوں یہ ہمارے اسٹرپوسیو میں نے بنایا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے لیفٹ آوٹر جوئنن کی کیوری پاس کر دی ہے اور اس کے ذریعے سے جب میں ٹریکٹرلی کام کر رہے ہوں گے تو میرے ذہن میں کچھ ہے جو میں کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ ایگریگیٹ فونکشن کاؤنٹ کا لگا رہا ہوں اور اسی جوئنن کی کیوری کے اندر لگا رہا ہوں لیفٹ آوٹر جوئنن کی کیوری کے اندر اور پھر جب میں آپ کو کام کر دکھاؤں گا کہ اس کو میں نے کیوں بنایا ہے سمری کے لیے بیسکلی میں نے اس کو بنایا ہے وہاں کو ات کر رہیں گے کہ کتنی بسیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں کتنی بسیں آویلیبل ہیں اس کاؤنٹ بھی کرے گا اور اس کے نام اور ڈیٹیل وغیرہ بھی پاس کر دے گا تو یہ اس کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے وہ اس اسٹوپوسٹی کے ذریعے میں ہم وہ ڈیٹا کلک کر لیں گے سمڈی کے لیے استعمال ہوگا پھر اس کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بس کا روڈ ہو گیا بس فرام کاتے پاس کرنا جاتے ہیں یہ بھی سارا میں اس کو فیچ کرواؤں گا اور اس کے لیے بھی اس میں سٹوپوسٹی میں نے بنا دیا ہے پھر اس کے بعد ٹکٹو بک کرنے کے لیے انسٹ کے لیے کرنے کے لیے جو سٹوپوسٹی بنا رہا ہوں جو ٹکٹ والے ٹیبل پر کام کرے گا اور ٹکٹ والے ٹیبل کے اندر اس کا جو انفرمیشن ہے جو کولم کی جو ٹیبل کے اندر جو فیلڈز ہیں وہ ساری جہاں سے میں اس کو منیج کر رہا ہوں اور ڈیٹا بیس کے اندر اس کو جو ہے وہ سیف کرائیں گے ٹکے جو تاکہ میں اس حاصل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ پوری لائن کے لیے ہو جائے سیمبل انسٹ کی کیلئے لگائی اور اس کو انسٹ کر دیں گے پھر اسی در کے سے یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور سٹوپوسٹی بنا رہا ہوں جس سے اندر میکسیم آئی ڈی سے میں جنرٹ کر رہا ہوں اسے اندر میں نمبر ون کر رہا ہوں تاکہ اوٹو میری جنریٹ کر آنگا تاکہ اس سےaison سنگیگا اس میںکس لئے میں میں نے اگرہ انلائن کیوری کی تھی اندر میں ایڈ دل میں ام سپوسٹی دل میں جب آپ ایڈ کرو گا اور میکسی کے اندر میکس ایڈی آیا بھی جو ہے جہاں پہ میں اس کو بھی اس کے آئی ڈی میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ایڈ کر لیں گے پھر اس طرح کے سے آپ کے پاس ایڈمن لاؤگن ہو گیا ایڈمن لاؤگن کے سٹر پوستیر ہمارے بات بن جا گا اس کا نیم پاسورڈ ہو گیا اور یہاں پہ بھی ہم سلک کی کیوری لگا لیں گے اور اس میں اندر بھی جو آپ کے پاس جو ہے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ ہمارے پاس جو ہے اس کو میں ویر کے کلاوز کے اندر چیک کروں گا اور جو دنوں مل جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ لاؤگن کرنے کے لئے اس کو استعمال کریں گے اور یہاں پہ چیک کرے گا کہ وہ اس کا یوزر نیم کیا اور پاسورڈ کیا ہے وہاں سے ہم اس کو سائن کریں گے یعنی جو ہمارے لاؤگن کا فارم ہوگا اس کے لئے یہ سٹر پوستیر یوز ہوگا ٹھیک ہے جو بس جو اپ ڈیٹیلز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کی کیوری لگانے کے لئے یہ سٹر پوستیر ہوگا ہے جس میں ہم جو ہے وہ اپ ڈیٹ کی کیوری لگائیں گے اور بس کی ڈیٹیئلز اپنا بس ڈیٹیلز کے ٹیبل پہ ہے اور یہاں پہ جو اس کی انفرمیشن میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی پھر اس ترکے سر کس ہے یہاں پہ بس اجڈ کرنے کے لئے جو ہے بس ڈیٹیلز کے اندر اس کے اندر انسٹ کی کیوری لگا رہا ہوں جہاں پہ ہم جو ہے وہ بس کی انفرمیشن ایڈ کریں گے اس طرح سے کسٹمر کے لئے جو ہے انسر کی کیوری لگا رہا ہوں اوپر میں نے اپڈیٹ کیا تھا جہاں پہ کسٹمر کے انسر کی کیوری کے لئے جہاں پہ کسٹمر کی انفرمیشن اس کے لئے ایڈ کر دیں گے تو یہ میں نے چندنے کی سٹور پرسیر اور ٹیبلز بنایا ہوئے ہیں لیکن اگر مجھے کوئی بھی چینجنگ کرنی پڑے گی تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا کہ میں نے یہ چینج کیا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے اپنے سٹور پرسیر یا ٹیبلز میں بھی چینجنگ کرتے ر کریں گے اور ذات میں جو ہے وہ آپ کوڈ پہ آتے رہیں گے کوڈ پہ کام کریں گے تو یہ اس کو اچھی طرح سے بنا لیں انشاءالت اللہ نیکس ٹریننگ میں جو ہے میں ڈیزائن کر لوں گا اور اس کے بعد میں ڈیزائن کر لوں گا اور اس کے بعد میں ڈیزائن کر لوں گا اس کا کوڈ آپ کے سامنے چلاؤں گا لائیو چلاؤں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آجائے گا کہ ہم کس سٹور پرسیر کو کیسے یوز کر رہے ہیں تو جب تی دو تی ریکارڈنگ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا ل اپلیکیشن بنانا چاہتا ہو تو یہ آپ کو ساتھ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ اس کو کوڈ کریں ٹائپ کریں اور اس کے ڈیٹی بیس اور ٹی بلس کر رہے ہیں سٹرو پرسیر کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ کیوری چاہیے ہو تو مجھے میل کر دیئے گا میں آپ کو جو ہے آپ کے آئی ڈی پہ کیوری بھیج دوں گا تو یہ کام کریں اس کے بعد تاکہ آج کی دن کوش کر کے کام کرنا ہے تاکہ اس کے بعد نیکس کلاس میں جو میں فارم ڈیزائن کروں گا ساتھ سے فارم بھی بناتے رہے گا اور س ساتھ سے اس کی پروگرامی بھی کرتے رہے گا تو میں ون فارم یوز کروں گا سی شاپ پہ کام کریں گے ون فارم پہ کام کریں گے اور ای ڈیو ڈو ڈیوز کریں گے ہم اس پر فرس کے لیے تو یہ ساتھ ستم اس کو جو ہے وہ بناتے رہیں گے اور اب میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بناتے رہے گا تو اگر کوئی بھی کیوری ہوتی ہے تو میرے کمنٹ کریں مجھے پوچھیں میرا چینل سمجھ اچھا لگے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں کوئی ب مجھے میل کریں میں آپ کی آئی ڈیو پہ جو ہے وہ آپ کو اس کی سکرپ بھی میل کر دوں گا ٹھیک ہے جل اللہ حافظ